بیلکم تو این ادھر بیڈیو میں ہوں ڈاکٹر پی کے بید آج آپ کو بتاؤں گا گوڈ ہیلتھ کیپسول کے بارے میں کیا ہے اس کا انگریڈینٹ کیسے فائدہ کرتا ہے کن کن بیماریوں میں فائدہ مند ہے یہ ساری جانکاری آپ کو دی جائے گی کتنی کیپسول اس میں آتی ہے کیا ہے ایمار پی یہ ساری جانکاری میں آپ کو آج امنسن کراؤں گا کیشش ٹواست کے لیے یہ لابدہ آئیویدک پوشد ہے تو یہ اس کے بیڈیو کو دیکھنے کے لیے اس کیپسول کی جانکاری کو لینے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ منسن ہے گوڈ ہیلتھ اور یہ ملٹی گوڈ ہیلتھ جو ہے کیپسول یہاں دیکھئے تندرستی بنائے نئے خون مرائے بھوک بڑھائے تتھا لیبر کے لیے اور انیروگوں کو دور کرنے کے لیے یہ بہت ہی اچھی آئیویدک اوشد ہی ہے اس میں جو ہے ایک آپ کو ہیلپ لائن نمبر دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے ہیلپ لائن نمبر ہے اس سے بھی آپ دوا کے بارے میں جانکاری پرابط کر سکتے ہیں یہ سواست کے لیے بہت بڑھا آئیویدک میڈشن ہے اور اس سے بہت اچھا ریجلٹ میں نے اپنے مریضوں کے اوپر پایا ہے بہت اچھی ہے اور یہ دیکھئے اس پر آئیویدک جی ام پی ملٹی بیٹامین یہ کیپسول ہے بڑھیاں ریجلٹ ہے اور بہت اچھا اس کی جو ہے لک دیکھئے پائکنگ بھی بہت بڑھیاں ہے جبردست طریقے سے یہ ریجلٹ بھی دیتی ہے جن لوگوں کو بھوک نہ لگنے کی شمشیہ ہے بھوک بڑھانے کے لیے یہاں دیکھیں میں انسان ہے بھوک بڑھانے کے لیے لیبر نیا کھون بنانے کے لیے لیبر کو ٹھیک کرنے کے لیے تندرستی دور کرنے کے لیے گوڈ ہیلت آپ جو ہے پریوک کر سکتے ہیں بہت بڑھیاں کام کرے گی بہت اچھا ہے اور جو ہے سواست وردھک کیپسول ہے جو ماتائے بہنے یا بچے جو ہے بھوک نہ لگنے کی شمشیہ ہے اور بھوک نہیں لگتی ہے لیبر کسی کارن وصن کا جو ہے صحیح نہیں ہے لیبر میں شوجن ہو گئی ہے اگر آپ کو ٹائی فائیڈ ملیریا جیسے بخار ہوئے ہیں اور آپ کافی دنوں سے بیمار چل رہے ہیں تو یہ گوڈ ہیلتھ جو شیرپ اس کا سیرپ بھی فارم میں بھی آتا ہے اور کیپسول بھی آتا ہے تو یہ کیپسول میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو بھی آپ پڑی ہے اس کا کیپسول بہت اچھا اجلٹ دے رہا ہے اور کافی مریضوں کے اوپر میں نے اس کو ٹائی کیا ہے اس کا دیکھیں یہ پچاس کیپسول اس میں پھٹی کیپسول آتا ہے اور یہ مارپی اس کی ٹو ہنڈر ٹونٹی روپیج ہے آپ کو جو ہے ٹو ہنڈر ٹونٹی روپیج میں جو ہے آپ کی نیئرسٹ میڈکال سٹور پہ جو ہے آسانی سے اس کو آپ پرابط کر کے جو ہے اس دواء کا پریوگ کر سکتے ہیں یہاں دیکھئے منسن بھی ہے سیف آئیورویدک میڈیشن تو یہ سیف ہے ہنڈر پرسنٹ ورک کرتی ہے بہت اچھا ریجلٹ ہے اگر آپ باڈی بیلڈنگ کے لیے بھی اسے پریوگ کر سکتے ہیں جو لوگ اپنی باڈی کو منٹین کرنا چاہتے ہیں بہت دبلے پتلے ہیں بہت زیادہ کم جوڑ ہیں تب بھی یہ دواء آپ کو بہت بڑھیا ریجلٹ دیتی ہے میں نے اپنے کافی مریضوں کو جو ہمارے مریض کافی دبلے پتلے ہیں ان کو دیا ہے اچھا ریجلٹ ہے لیکن دواء کا بہت تین ریجلٹ لینے کے لیے آپ کو صبح سام ایک ایک کیپسول لینا ہے اور جو ہے دودھ کے ساتھ لینا ہے بھوزن کرنے کے 20 منٹ کے بعد آپ دودھ کے ساتھ اس دواء کا اگر پریوگ کرتے ہیں تو بہت بڑھیا ریجلٹ ہے بہت اچھا ریجلٹ ہے اور سواست وردھک کیپسول ہے سواست آپ کا صحیح رہے گا کیونکہ سواست ہی دھن ہے سواست نہیں صحیح ہے تو آپ کے پاس کتنی بھی پوجی ہے کتنا بھی ساری چیزیں ہیں تو آپ کو جو ہے وہ ساری چیزیں ہیں اتنا لابدائک نہیں ہوتی ہیں لیکن اگر آپ کا سواست اندرست ہیں اور آپ کا بہت بڑھیاں لگتی ہے تو جو بھی کھاتے پیچھے ہیں ڈائجسٹ ہو جاتا ہے اور تمام پرکار کی جو ہے سمسیائیں ہیں آپ کو جو پہن لیور میں انفیکشن ہے اور کھون نہیں بن رہا ہے سریر میں تو یہ نیا کھون بھی آپ کی بارڈی میں بلڈ کرتا ہے کھون بڑھانے میں بھی تیجی سے بڑھاتا ہے اور اس کو جو ہے آپ بہت بڑھیاں میں نے اس کا ریجلٹ دیکھا ہے تو اس کو آپ پریوک کر کے اچھا ریجلٹ پرابط کر سکتے ہیں گوڈ ہیلتھ جو کا افضل ہے بڑھیاں ریجلٹ دیتی ہے تو اس کو پریوک کریں سوست نہیں تندرست رہے ہیں بیشیو میں تھینکیو موسیقی